پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے مجھے اپنا دوست کیوں بنایا ہے کہ میں نے تجھے اس لئے دوست بنایا ہے کہ تُو دے کر خوش ہوتا ہے لے کر خوش نہیں ہوتا دوسروں کو دے کر خوش ہوتا ہے میں نے تیرے دل کو جھانکا تیرے دل کو جھانکا اس دل کو گہرائی سے میں نے دیکھا تیرے دل کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں دیتا رہوں دوسروں کو کھلاتا رہوں دوسروں کو پلاتا رہوں دوسروں کو پہناتا رہوں دوسروں کو اڑاتا رہوں تم دوسروں کو دینے کا جذبہ تیرے قلب کے اندر ہر وقت تڑپتا رہتا ہے ہاں دوسروں سے لینے پر تیرا کوئی جذبہ نہیں لے کر خوش نہیں ہوتا دے کر خوش ہوتا ہے جب تیرے قلب کی یہ کیفے دیکھی تو میں نے کہہ دیا کہ میں اس دل کو اپنا دوست بنا لوں گا تو دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست اس لئے بنایا کہ آپ دے کر خوش ہوتے تھے یہاں تک کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کہ کوئی مہمان مسافر نہ مل جائے باہر نکل جاتے دھونڈتے کوئی مہمان مسافر نظر آیا آواز دی آج ہو یا میرے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں اور اگر مہمان مسافر نہیں ملا اس دن روزہ رکھ لیتے اس دن کھاتے ہی نہیں تھے ایسا جذبہ ہو کئی کے دن کوئی نہیں ملا تو کئی کے دن آپ نے کھانا نہیں کھایا کہ مہمان مسافر جب تک میرے ساتھ دستر خان پر بیٹھ کے کھائے گا نہیں اس وقت تک میں کھاؤں گا نہیں گویا کہ دوسرے کو کھلا کے اپنے ساتھ خوش ہو رہے ہیں اپنا کھانا بھی دوسرے کے کھانے پر موقوف ہے جب یہ جذبہ انہوں نے اپنے قلب کے اندر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا اصل میں یہ ہے وہ جذبہ کہ جس جذبے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی فیصلے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنا خلیل بنا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل رہی صلی اللہ و السلام سے فرمایا کہ اے میرے خلیل تیرا یہ جذبہ تو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے تو میں تیرے ساتھ ایک ایسا تیرے ہاتھ سے عمل کرواتا ہوں کہ قیامت تک جتنی دعوتیں ہوں گی قیامت تک جتنے کھانے کھائے جائیں گے قیامت تک جتنے جو کھلانے والے ہوں گے وہ سارے کے ساری دعوتیں اللہ تبارک و تعالی تیرے نام آمان میں لکھیں گے کیا کیا فرمایا کہ یہ فلاں پہاڑی پہ کھڑا ہو جا یہ نمک جو نمک کھانے میں ڈالتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جس کھانے کے در نمک نہ ہو وہ کھانا کھانا نہیں ہے وہ تو پھر دوا ہے وہ غزہ نہیں ہے جس بچارے کا اپنی جسمانی مجبوری میں اگر بغیر نمک کے کھانا کھانا پڑے اس کو ہم دوا تو کہیں گے اس کو غزہ نہیں کہیں گے جس کھانے میں نمک نہ ہو اس کھانے کا لطف کیا ہے تو ابراہیم خلیل خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم اس پہاڑی کو پر کھڑا ہو جا اور یہ نمک لے لے اور یہ نمک لے کے یوں پھیلا دے کائنات کے اندر اس کائنات پوری کے اندر بھی نمک کو پھیلا دوں گا اور دنیا میں جب بھی کو کھانا پکائے گا جب بھی کھانے کے دعوتیں ہوں گی جب بھی تقریبات ہوں گی زیاری یہ نمک جو کائنات کے تیرے ہاتھ سے پھیلا ہے یہ نمک ضرور ڈالیں گے اس نمک کی وجہ سے ان کے کھانوں کے لطف پیدا ہوگا اور جھوم جھوم کر کھائیں گے اس کا سارا کا سارا عجیر صاحب تیرے کھاتے میں لکھ دوں گا اللہ حکم ہے یہ نمک ابراہیم علیہ السلام نے پھلایا دنیا کے اندر دنیا کے اندر نمک پھیل گیا اور آج مرس کی مجبوری میں کوئی نہ کھائے تو نہ کھائے ونہ نمک کے بغیر پھر کھانا نہیں اور نمک نمک ایک چٹکی کافی اتنے آٹے کے اندر ایک چٹکی نمک کی کافی ہے روٹی کا مزہ آ جاتا ہے ایک چٹکی ایک ہنڈیا میں کافی ہے کھانے کا مزہ آ جاتا ہے گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کا سارا لطف ایک نمک کے اندر رکھ دیا اور نمک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کے ذریعے کائنات کے اندر فیلا دیا تاکہ سارے کے سارے دنیا کے اندر کھانے والوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیamine خلیل کے کھانے میں لکھتے اللہ اکبر